اسلام علیکم آپ کا بھائی اکبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے وعدے کے مطابق ویڈیو لے کر پیچھے میں نے دو دن ویڈیو میں کہا تھا کہ سردی کا موسم انہیں ہیں سردی میں لیلن، خدر اور کرنڈی یہ تین کپڑے ایسے ہیں جن کا اعتبار نہیں کہ کس روح پہ یا کیسے انہوں نے چھوٹا ہونا یا کیسے بڑا ہونا اکثر اوقات آپ میرا چینل جتنا بھی دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سب خواتین یا جتنی بھی ہماری بہنیں یا بیچ میں کچھ ایسے چینلز بھی ہیں جو الحمدللہ اپنے اس چینل کو خالو کر کے آگے میسیج کنورٹ کر رہے ہیں تو یہ پریشانی ہوتی ہے لاحق ہمیں کام کرنے والوں کو ہم کام کرتے ہیں کلائنٹس کا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے بعض کیا ہوتا ہے کپڑا سٹچ کر کے دیا اور گھر پہ گیا کپڑا جی شیلنگ ہو گیا کیسے شیلنگ ہو گیا چھوٹا ہو گیا آج ہم نے صرف یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے پاس کپڑا آتا ہے سٹچ ہونے کو تو آپ نے اس کو ری چیک کیسے کرنے کیا اس کو واقعی ٹب میں ڈال کر اس کو شیلنگ کرنے کی ضرورت ہے یا ویسے ہی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہونی چھوٹی سے مختصر سے ویڈیو دو کپڑوں کا ڈیمو میں آپ کو دے دوں گا طریقے کار میں آپ کو سمجھا دوں گا اگر سمجھ میں آ جائے نیچے کومنٹس کر دی جائے گا نہ آئے پھر آپ کی مرضی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تسلی سے چیز سمجھا دوں اب یہ والا لیلن ہے یہ برینڈڈ ہے مطلب ہے یہ برینڈ مشہور برینڈ کا یہ سوٹ ہے ماشاءاللہ برینڈڈ میں جو اچھے والے سوٹ ہیں جن کی پرائز اچھی ہے موٹے پہ ہیں آڑے سوٹ ان میں ایک تو فائدہ ہے کہ یہ زیادہ شیلنگ نہیں ہوتے لیکن ہمارا فرض ہے ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض کی ہے اب تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں بچے اب تو ریپورٹس لے کے جانی پڑتی ہیں خیر ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے دیکھتے ہیں اچھا آپ کو یہ مسئلہ یا آپ کو یہ دوائی دینی پڑے گی ہم نے کپڑے کی نبس چیک کرنی ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کو واقعی ٹب میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے وہ سابن لگا کر دھو کر یا پڑا رہنے دیں دوسرے دن اس کو نکالیں کیا کرنے ہم نے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ہمارے پاس ایک شاور یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی پڑا ہوتا ہے اب ہمارے پاس کلائنڈ آتے ہیں بھائی ہم نے نا یہ سور شیلنگ کر دی ہیں اچھا چلو میرے بانی جی کر دی ہیں تو نہیں بھائی یہ پلیز آپ شیلنگ لازمی کر لیجئے گا اچھا بھائی ہمارے پاس کون تھا انلکہ ٹوٹی شاور لگا ہوا ہے جس کے پاس ہم اس کو لے کے جائیں شیلنگ کرنے نہ ہمارے پاس ٹائم ہے فوریور سی دی بات ہے بھائی ہم نے جس کام کے پرائز یا جس کام کی پیمل لے رہے ہیں ہم وہ ہی کریں گے ایکسرا کام نہیں لیکن ایک فرض ہے ہمارا کہ ہم نے چیک ضرور کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ اتراز نہ ہو کہ یہ آپ کے سلنے کا یہ آپ کی کٹنگ کا معاملہ ہے اچھا اب غور کریں یہ شاور ہے یہ اس ٹیم آپ کے سامنے یہ کپڑا پڑا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا یہ ہمارے پاس کپڑا یہ اپنی جنمن حالت میں جیسے ہم نے پیک سے نکالا ہے یہ ہمارے پاس پڑا ہے ایک شاور ہم نے اس سائیڈ سے یہ جو کنی والی سائیڈ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کیا میں نے یہاں پر اس کو ہلکے سے سپریے کر دیا اب چیز آپ کو کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی میں تھوڑا سا اس سائیڈ پر لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھنا صرف ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ اس کی جو اعتراضات ہیں کیا اس کپڑے میں وہ چیز ہے اب کیا اب یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے کپڑا ہمارے پاس پڑا ہے اکتالیس ہی اب یہاں سے اکتالیس ہی ہے اب ہم نے اس کو شلنگ کیا ہے شلنگ کہہ لیں ہر کسا سپریم آ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ کھل چکا ہے یہ کھل گیا ہے مطلب اکتالیس کا ابھی ہم نے تھوڑا لگایا ہے تو یہ تقریبا 42 یہ ہو چکا ہے اگر ہم اس کو سارے پلے کو ہلکا سا یہ سپریے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے گا محسوس کرنی پڑے گی یہ چیز یہ لے صرف اتنا سا ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے سپریے کی ٹھیک ہے جیسے ہمارا یہ سپریے لگ گیا پھر اگلا پروسیزر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو یہ دیکھیں یہاں تک بس یہاں تک یہاں تک اس کو ایسے کھولنا ہے یہاں تک یہ دیکھیں لیلن کھلتی ہے لیلن کا اگر ہم اس روک پہ دیکھیں گے لیلن پھیل جائے گی اکثر آپ پروسیزر لیلن کے بنے ہوئے دیکھتے ہیں اعتراض دیتی ہیں نا بہنے کہ بھائی وہ نا پہنتے ہیں تو گھٹنا نکلاتا ہے وہ لیلن کے کپڑے میں نکلتا ہے یا کرنڈی کے کپڑے میں نکلے گا کیوں کیونکہ پھیلتا ہے کپڑا آپ کا سائز پورا بنا ہوتا ہے جب آپ آپ ہلکا سے ایسے کہیں کسی جگہ ایسے کھڑیوں ہیں یا بیٹھے ہیں یہ اس جگہ پر گھٹنے کا وزن آیا یہاں پر کپڑا ٹائٹ ہوا جیسے آپ نے چھوڑا تو وہ وہاں سے علیدہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کپڑا وہاں سے اٹھا رہتا ہے ریزن کیا ہے ہم کپڑے کو بلکل اس کی جگہ دیتے نہیں اب جب ہم کٹنگ کر رہے ہیں آپ کا یہ فرض ہے آپ کٹنگ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھیں کتنا کو یہ دیکھیں نا اگر ہم اس کی ریشو کو دیکھیں کہ جہاں تک اس کی اینڈنگ ہو سکتی ہے زیادہ اتنا بھی نہیں کہ ہم اس کو کھینچ کر بھار دیں اس کے دو کہاں یعنی کہ حصے کر دیں نہیں یہ دیکھیں صرف اتنا آپ اس کو سمجھنا پڑے گا یہ اب ویڈیوز میں میں صرف بتا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں اس کو محسوس نہیں کروا سکتا اگر سامنے ہو تو چلیں میں آپ سامنے کر کے دکھاتے میں اس چیز کو دیکھتا یا اپنی رائے کا اظہار کرتا ہم نے پہلے کپڑا کتنا میر کیا تھا ٹھوٹی ون یہ لیں ٹھوٹی سکس ہو گیا کتنا کھل گیا یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ انچی یہ کپڑا ایکسرا ہو گیا ہے اب چیز سمجھ میں آئی اس کا کیا ہوا لیلن ہے یہ چھوٹی نہیں ہوگی کھلے گا کپڑا لیلن کا کھلے گا لوکل مارکٹ سے لیتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے اس کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے اسی طرح ٹمپریچر لگا کر دیکھنا پڑتا ہے اچھا یہ صحیح ہے اور ہم ٹیلر یا جتنے بھی کام کرنے والے ہیں میں آپ نہیں کہتا ہوں مجھے آپ کا نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں ہم رسک نہیں لیتے رسک کیسے لے اگر میں کہوں یہ اس کی ایک شرٹ کا پیس ہے یہ دیکھیں میں اس کی کٹنگ بھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سائز کے بتا دیتا ہوں یہ پرنٹڈ ہے اس میں گرین کلر ہے اس میں محرون ہے لائٹ پنک ہے بلیک کلر ہے اتنے سارے کلر ہیں سب سے لائٹ کلر یہ بیس کلر ہے اس کا گرین پیرٹ گری اچھا ہم کیسے رسک لیں اگر یہ آٹھ ہزار کا سات ہزار کا نو ہزار کا یہ سوٹ ہے میں اس کو ٹب میں ڈال دیتا ہوں یہ لیں جی ٹب میں ڈال دیا اب اعتبار نہیں اگر کوئی ایک آدھ کلر اتر کے اس کے اوپر آ گیا وہ ساڑھے تک غالب آ گیا نا سوٹ ہم یہ رسک کبھی نہیں لے سکتے ہم اس کو اسی طرح کھول کر اگر زیادہ ضرورت ہے ہم شاور کی مدد سے علیدہ علیدہ اس کو ضرور کر دیں گے لیکن اگر ٹب میں ڈالنے کی بات ہے تو یہ آپ اکثر خواتین گھر میں شلنگ کرتی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کیسے ہوتی ہے بھئی سمجھ نہیں آتی کمیز کا کلر کونسا ہے برینڈڈ اچھے والے سوٹ تو شلنگ ہوتے نہیں ہیں یہ لیلن تھا یہ کھل چکا ہے اس کو پانی لگا یہ اپنے سائز سے صحیح اصل وجود میں آ گیا ہے اس کو آئرن جیسے لگے گی یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر لوکل مارکٹ سے لیا ہو تو وہ تو سمجھیں اگر شلنگ کرنے کی دیر ہے کیا وہ کالے تھے چٹا چٹے تھے لال لال تھے ہورگو رنگ وہ عجیب جی تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو نقصان میں نہیں لے کے جانا یہ تھوڑا سا یہ ٹب میں ڈالنے سے زیادہ محنت ہے ٹب والا تو کام ہے پکڑا وہ گوتا دیا نکالا تال پر پھیلا دیا سوک گیا یہ کیا ہے اس کے لیے آپ کو برابر ایسے جیسے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے ایسے رکھ کے برابر آپ کو یہ شاور کا ایک جیسا یہ اس طرح پانی لگانا پڑے گا حلقا تاکہ اس کے جو کپڑے کے ریشو ہیں ان کو وہ نمی مل سکے اپنی وہ حالت جو لینا چاہ رہے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہے وہ چیز بن سکے یہ ہے لیلنگا اب میرے پاس ایک کرنڈی کا میں نے یہ پیچھے سوٹ کٹنگ کیا تھا میں اسی کے تیس پیہ آپ کو یہ چیز سمجھا جاتا ہوں اب یہ والی اس طرح سے نہیں یہ والی اس طرح سے یہ کم ہوتا ہے کپڑا یہ کپڑا کم ہوتا ہے سمجھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اگر آپ نے کپڑا لیا ہے سوٹ لیا ہے اگر ساڑھے سات میٹر کا اس کو کیونکہ سنگل کلر ہوتا ہے یہ اس کی کنی سے محسوس کریں یہ دیکھیں کتنی کنی کیونکہ کنی سخت ہوتی ہے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی اس کو ذرا محسوس کریں یہ ابھی پانی لگایا میں نے تو یہ اتنی تقریبا یہ کھچ گئی ہے کنی سیدھی پڑی یہ اندر سے کپڑا شلنگ ہو چکا ہے یہ والا اگر سوٹ آپ نے لیا ہے ساڑھے سات میٹر کا جب آپ اس کو ٹب میں یہ کپڑا ہوتا ہے سنگل کلر ہے آپ اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ٹب میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کو کھول کر آپ اس کو سخا سکتے ہیں ساڑھے سات میٹر کپڑا ہوتا ہے یہ سوٹ کا جب اس کو آپ شلنگ کر کے سکھائیں گے جب آپ دیکھیں گے تو یہ ساڑھے شلنگ رہ جائے گا یہ اتنا شلنگ ہوتا ہے سمجھائیں اب وہ لیڈیز خدر رہتی ہے خدر میں بھی یہی معاملہ ہے خدر بھی دوسرے رخ پر یعنی کہ سیدھے رخ پر کم ہوتی ہے اگر میں ویسے سمجھاؤں تو اگر آپ نے لیندھ بنائی ہے تو آپ کی لیندھ میں فرق پڑ جائے گا وہ اوپر چڑ جائے گی اچھا اس میں لوکل مارکٹ سے لیا ہوگا تو وہ پھر ایک دفعہ نہیں وہ جتنی دفعہ آپ ایک دفعہ شلنگ کر کے سوٹ بنا دیا اس کے بعد انہیں جب دھونا ہے اس نے کوئی آزہ انچ پونہ چور چھوٹا ہو جانا ہے دو تین دھلنے کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فورٹی تھری کمیز بنائی تھی وہ لے دے کے تھرٹی نائن رہ گئی یہ چار انچ پتہ نہیں کدھر گیا لہٰذا ان کپڑوں کو آپ نے جب سٹیچ کرنا ہے دیکھنا ہے دیکھ کے اپنی تسلیح کر لینے ہیں سٹیچ کر لینے ہیں جب آپ نے کلائنٹس کے ہینڈ آور کرنا ہے ان کو یہ چیز کلیر بتا دینی ہے کہ یہاں تک ہماری ذمہ داری تھی کپڑا ہم نے نہیں بنایا کپڑا کمپنیز نے بنایا یا برینڈ نے بنایا یا لوکل مارکٹ سے جہاں سے بھی آپ نے لیا آپ ہمارے سائز ہم اس کے سائز کے ذمہ دار ہیں ابھی چیک کر لیں ہم اس کی سٹیچنگ کے ذمہ دار ہیں ابھی چیک کر لیں ہم اس کی فٹنگ کے ذمہ دار ہیں ابھی چیک کر لیں گھر جا کے آپ نے یہ سوٹ دھو کے دوبارہ پینا یہ چھوٹا یا موٹا ہو گیا تو ہماری جواب داری نہیں ہے تو ہمارا کام سینہ ہے کپڑے بنانا نہیں ہے انشاءاللہ یہ چھوٹی سی کوشش تھی اور وقتن فوقتن یہ اگاہی میں دیتا رہوں گا کوشش ہچی لگے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک چھوٹا سا کومنٹس لازمی کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اس سوٹ کے کٹنگ کے ویڈیو میں نیچ تب تک کے لئے دیں اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ